ریل ورلڈ کے معزز دوستو یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے جب ہم نے ایک ویڈیو پوسٹ کی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ ترکی کے بعد پاکستان میں شدید زلزلہ آئے گا اور ہمیں تباہی دیکھنا پڑے گی اور پھر کل رات پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح پاکستان کا کونہ کونہ لرز اٹھا اور کروڑوں لوگوں کے دل دہل گئے لیکن اب اس سے بھی افسوسناک بات یہ ہے کہ ماہرین نے انقریب اس سے بھی خطرناک زلزلے کی پیشگوئی کر دی ہے جو پاکستان کو ہلا کر رکھ دے گا اور یہ پیشگوئی بلکل ویسی ہی ہے جیسی ہالینڈ کے ایک محقق فرینک نے کی تھی یہ کل رات تقریباً پونے دس بجے کا وقت تھا جب اللہ کی قدرت حرکت میں آئی اور بھرپور طریقے سے زمین ہلنے لگی جس کے بعد سب کو اللہ یاد آ گیا اور ہر شرابی زانی جتنا بھی گنے گار تھا فوراً اللہ کے حضور سجدے میں گر پڑا اس زلزلے کے شدید جھٹکے اسلام آباد سمیت خیبر پختونخواہ اور بلوچستان کے مختلف شہروں میں محسوس کیے گئے جس کے نتیجے میں اب تک نو افراد کے جانبھا کھونے اور ایک سو ساٹھ سے زائد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات محصول ہو چکی ہیں محکمہ موسمیات کے مطابق زلزلے کے آفٹر شاکس کا سلسلہ بعد میں بھی جاری رہا اور ان آفٹر شاکس کی شدت تین آشاریہ سات ریکارڈ کی گئی مہرین کے مطابق زلزلے کا مرکز افغانستان کا ہندو کش پہاڑی سلسلہ تھا اور گہرائی ایک سو چپن کلومیٹر ریکارڈ کی گئی جبکہ بعض لوگوں کے مطابق اس زلزلے کی گہرائی ایک سو اسی کلومیٹر تھی اور اس کی شدت سات آشاریہ سات تھی یہی وجہ دی کہ رات گئے پورے ملک میں حل چل مچ گئی اور اسی کے پیش نظر پورے ملک سمیت اسلام آباد کے اسپتالوں میں الٹ جاری کر دیا گیا تاکہ ہنگامی صورتحال سے نپٹا جا سکے ان اسپتالوں میں ایمرجنسی لگانے کا مقصد یہ بھی ہے کہ اس زلزلے کے بعد ایک اور بڑے زلزلے کا خطرہ بھی ہے جو ملکی تاریخ کا سب سے خطرناک زلزلہ ثابت ہو سکتا ہے اور اس ملک کے پاکستان پر کسی بڑے عذاب کی شکل اختیار کر سکتا ہے اس لیے پورے ملک کے اداروں کو مکمل طور پر ہائی الٹ کر دیا گیا ہے دوستو ماہرین کی طرف سے بتایا جاتا ہے کہ زمین کی تیہ تین بڑی پلیٹوں سے بنی ہے پہلی تیہ کا نام یوریشین دوسری بھارتی اور تیسری عربین ہے زیر زمین حرارت جمع ہوتی ہے تو یہ پلیٹ سے رکھتی ہیں زمین ہلتی ہے اور یہی کیفیت زلزلہ کہلاتی ہے زلزلے کی لہریں دائرے کی شکل میں چاروں طرف حملہ کرتی ہیں اور ہر طرف تباہی پھیل جاتی ہے زلزلوں کا آنا یا آتش فشان کا پھٹنا ان علاقوں میں زیادہ ہے جو ان پلیٹوں کے سنگم پر واقع ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ جن علاقوں میں ایک مرتبہ بڑا زلزلہ آ جائے تو وہاں دوبارہ بھی بڑا زلزلہ آ سکتا ہے چونکہ پاکستان کا دو تہائی علاقہ فارٹ لائنز پر ہے جس کے باعث ان علاقوں میں دوبارہ کسی بھی وقت زلزلہ آ سکتا ہے دوستو یاد رہے کہ حالی میں جب ترکی میں ایک ہولناک زلزلہ آیا تھا تو اس زلزلے کے بعد ہمیں ایک اور خطرناک پیشگوئی سننے کو ملی تھی اور وہ یہ تھی کہ انقریب پاکستان اور افغانستان میں بھی خطرناک زلزلہ آ سکتا ہے جو شدید تباہی کا باعث بنے گا لیکن حسب سابق عوام کی اکثریت نے اس پیشگوئی کو بھی ہوا میں اڑا دیا بلکہ چوکوں اور بازاروں میں کھڑے ہو کر ہمارے نوجوان اس پیشگوئی کا مزاک اڑاتے ہوئے نظر آئے لیکن پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ یہ پیشگوئی بھی سج ثابت ہو گئی اور کل رات پورے پاکستان میں زلزلے کے خطرناک جھٹکے محسوس کیے گئے اور پیماہ مرکز کے مطابق ریکٹر سکیل پر اس زلزلے کی شدت سات آشاریہ سات ریکارڈ کی گئے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رہے کہ ابھی حالی میں بابا وانگا کی جانب سے بھی پیشگوئی کی گئی تھی کہ دوہزار تیس وہ سال ہوگا جب پوری دنیا میں زلزلے آئیں گے جبکہ اس پیشگوئی کے مطابق یہ زلزلے اور سیلاب سب سے زیادہ تباہی پاکستان میں مچائیں گے اور اس پیشگوئی کے مطابق سپیس سائنسز کے چیرمین پروفیسر ڈاکٹر سید آمیر محمود نے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس پیشگوئی میں کہی گئی بات سچ ہوتی نظر آ رہی ہے کیونکہ ہماری تحقیق کے مطابق بھی ہندو کشپٹی سے ایک زلزلہ آئے گا جو بعد میں لاہور تھرست کے نام سے نیا پہاڑی سلسلہ بن جائے گا جس کے بعد کسی بھی وقت بڑا زلزلہ آئے گا جو اچھی خاصی تباہی کا باعث بنے گا اور وقفے وقفے سے آ کر لاہور کو دو حصوں میں تقسیم کر دے گا اسی طرح ارضیاتی ماہرین کے مطابق پاکستان کے بڑے شہر گجنوالا اور راولپنڈی میں اگلے تباہ کن اور ممکنہ طور پر ہلاکت خیز زلزلے کا خطرہ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے جس کے خلاف وقام کی تاحال تیاری قطعی ناکافی ہے دوستو بارش اور طوفان سے پہلے تو پیشگی آگاہ کیا جا سکتا ہے لیکن زلزلے کے بارے میں پیشگوئی کرنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے لیکن حیران کن طور پر ہالینڈ کے محقق نے جو پیشگوئی کی وہ بلکل پوری ہوئی اس پیشگوئی کے پورے ہوتے ہی ہر طرف حل چل مات چکی ہے اور پوری دنیا یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ آخر اس شخص کو کس نے بتایا کہ انقریب زلزل آئے گا اس حوالے سے بہت سے لوگوں کے نظریات سامنے آ رہے ہیں جیسا کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس شخص کا تعلق خفیہ تنظیم الومیناتی سے ہے الومیناتی سیکرٹ سماج اتنا سرگرم ہے کہ دنیا کی بڑی شخصیات کو قتل کرنا اور مختلف ملکوں میں حملے کرا کر جنگیں کرانا بھی اسی سماج کا کام ہے اور یہ کام یہ سماج صدیوں سے کر رہا ہے اور بدقسمتی سے ابھی تک اس سماج پر کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا اور نہ ہی کوئی ان کے خلاف قدم اٹھانے کا سوچ سکتا ہے کیونکہ یہ اتنے طاقتور ہیں کہ جب بھی کوئی شخصیت ان کے خلاف بولنے کی حمد کرتی ہے تو اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے اور جب امریکی صدر جان ایف کینیڈی کو قتل کیا گیا تھا تو سب سے پہلے امریکی میڈیا میں یہ کہا گیا تھا کہ الومیناتی سیکرٹ سوسائٹی نے انہیں قتل کر آیا ہے جبکہ عالمی میڈیا نے یہ خبر بھی چلائی تھی کہ نائن الیون بھی الومیناتی سوسائٹی کی سازش کی وجہ سے برپا ہوا تھا نائن الیون حادثے کی وجہ سے ہزاروں انسان ہلاک ہوئے تھے اور اس کے بعد امریکہ نے اسی سانے کی وجہ سے افغانستان اور دنیا کے کچھ مسلم ممالک کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی اور اس واقعے کی وجہ سے لاکھوں انسان بے قصور مارے گئے تھے ان باتوں سے آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ یہ تنظیم کتنی خطرناک ہے اور یہ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے لہٰذا بیشتر لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اس زلزلے کو لانا بھی اسی تنظیم کا کام ہے جس کا سرگنا وہی شخص ہے جس نے پہلے ہی پیشگوئی کر کے یہ اشارہ دے دیا تھا کہ ہم دنیا میں بڑی تباہی لانے جا رہے ہیں دوستو لوگ اس طرح کا اشارہ اس لیے دیتے ہیں تاکہ سننے والے لوگ اس تباہی کے لیے تیار رہیں اور جب یہ تباہی آ جائے تو اسے قدرتی ہی سمجھا جائے اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت کی جو بے شمار نشانیاں بیان کی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس زمانے میں زلزلوں کی کسرت ہوگی کسی زمانے میں جب کہیں سے یہ اطلاع آتی تھی کہ فلان جگہ زلزلہ آیا ہے اور اتنے لوگ اس کے نتیجے میں لکمہ اجل بن گئے ہیں تو دیندار اور خوف خدا رکھنے والے لوگ توبہ استغفار کرنے لگتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روح سے یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے مگر آج کل روزانہ ہی کہیں نہ کہیں زلزلے نمودار ہو رہے ہیں اور ان کے نتیجے میں جانی اور مالی خسائر وکو پذیر ہوتے رہتے ہیں مگر لوگوں کے دلوں میں اس بات کا خوف بلکل بھی نہیں ہوتا کہ زلزلوں کا اس قدر شدد کے ساتھ آنا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے بلکہ دلوں پر خوف کی جگہ ایک بے حصی کی کیفیت تاری ہو چکی ہے اور نصیت حاصل کرنے کی بجائے تجاہل سے کام لیا جانے لگا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے سورہ الزلزال میں وقوع قیامت کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ جب زمین اپنی پوری شدد کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی مفسرین اس آیت سے یہ معنی لیتے ہیں کہ اس وقت زمین کا کوئی مقصود حصہ نہیں بلکہ پورے کا پورا قرعہ عرضی ہلا دیا جائے گا جس کے نتیجے میں دنیا کا وجود خاتم ہو جائے گا مگر اس عظیم زلزلے کے واقع ہونے سے پہلے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق زمین کے مختلف حصوں پر زلزلوں کا ایک لا متناہی سلسلہ شروع ہو جائے گا جیسا کہ اب شروع ہو چکا ہے اس لیے اب ہمیں متحد ہو کر اللہ سے پناہ مانگنے کی ضرورت ہے آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی تمام بنی نو انسان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین سم آمین